اگر آپ دنیا کے نقشے پر مشرق وستہ شمالی افریقہ، مشرقی بغیرہ روم اور وستی ایشیا کے علاقوں کو دیکھیں تو آپ شاید تقریباً تمام جنگ زدہ یا کشیدگی کے شکار علاقوں میں ترکی کی موجودگی دیکھ کر حیران ہوں گے اگر اب تک اس جانب آپ نے توجہ نہیں دی تو آپ ہیں بلکل ٹھیک جگہ پر کیونکہ اس پہلو سے کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں چند سال پہلے تک ترکی کا دعویٰ تھا کہ اس کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ نہیں ہے لیکن آج شام، لیبیا اور نگورنو کرباخ جیسے کشیدگی زدہ علاقوں میں ترکی کی صاف موجودگی نظر آتی ہے شام اور اس کے اپنے علاقوں میں وہ کردوں کے ساتھ برسترے پیکار نظر آتا ہے جبکہ قبرس کے معاملے پر وہ ایتھنز کے ساتھ نمبردازمہ ہے بغیرہ روم کے خطے میں ترکی توانائی کی وسائل پر قبضہ کرنے کی دور میں یونان اور دیگر ممالک قصہ ٹکراو کی حالت میں ہے اسی طرح روس، امریکہ، اسرائیل، یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ بھی ترکی کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے چھے سو سال تک سلطنت عثمانیہ جنوب مشرقی یورپ سے لے کر موجودہ آسٹریہ، ہنگری، بلکان، یونان، یوکرین، عراق، شام، اسرائیل، فلسطین اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی اس کا دائرہ اختیار شمالی افریقہ کے ملک الجیریا سے لے کر عرب ممالک تک تھا ماہرین کا خیال ہے کہ سن 2002 سے ترکی میں برسر اقتدار رجب طیب اردگان حکومت نے اپنی سنہری تاریخ کی پیش نظر ایک پرجوش اور حوصل آفظہ خارجہ پالسی مرتب کی ہے ترکی کی عوام اور وہاں کی فوج اپنے ملک کو عبادی و معاشی حیثیت اور تجارتی صلاحیت کے لحاظ سے ایک علاقائی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں ترکی کے سرحد آٹھ ممالک سے ملتی ہے یہاں عبادی کا چھتر فیصد سنی مسلمان جبکہ کول عبادی تقریباً ساڑھے آٹھ کروڑ ہیں خیال رہے کہ ترکی کا قیام عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد عمل میں آیا ترکی نے سن 1928 سے بازابطہ طور پر سیکلرزم کی پالسی اپنائی ہوئی تھی تاہم یہاں کے معاشرے اور سیاست پر اسلام کی اثرات نمائی تھے صدر اردوان نے ابتدا میں اسلام پسندوں اور سیکلر افراد کے درمیان مسالحت پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک مضبوط مذہب پسند خودمختار حکومت کی بھی بنیاد رکھی سن 2014 اور سن 2016 کے درمیان ترکی نے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تنازہ نہیں کی پالسی کو فروغ دیا اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے بین الاقوامی تنازات میں سالسی کے لیے اپنی خدمات پیش کی ترکی نے غیر فوجی سرگرمیوں کو بھی فروغ دینا شروع کیا مثال کے طور پر اس نے افریقہ اور لاتینی امریکہ میں اپنے صفارت خانے کھولے اور ثقافتی اور تہذیبی مفامت کی کوشش بھی کی